اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ فیبرکز کے بارے میں کہ ان کو شرنگ کیسے کیا جاتا ہے اور کون کون سے کپڑوں کو شرنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کون سے کپڑے ہیں جو شرنگ کیے بغیر بھی سٹچ ہو سکتے ہیں اور ان کے کلرز کو دیکھتے ہوئے شرنگ کیسے کیا جاتا ہے شرنگ کا بیسک مطلب ایک ہی طریقہ ہے کومن طریقہ ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ طریقہ نہیں جانتے ہوں گے تب ہی ان کے ڈریسز میں بہت زیادہ عریب اور کون سی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بارڈر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں میں نے یہاں پہ تاکہ میں آپ کو ڈیمو دے سکوں یہ سوٹن ہے یہ گریپ ہے گریپ لیلن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ لون ہے اور یہ کارٹن ہے ایمرویڈیڈ ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی اگر میں بات کروں جیکارڈ کی اور ایسے برینڈی ڈریسز کی بہت سارے برینڈی ڈریس ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے مطبع ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ شرنگ کیے بغیر اس کو سٹچ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ چیز منشن کی ہوتی ہے کہ اس کپڑے کو شرنگ کرنا ضروری نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی منشن ہوتی ہے کہ یہ کپڑا ڈائیبل ہے تو پہلے سے شرنگ ہو گیا لیکن کوشش کیا کریں کہ اس کپڑے کو بھی شرنگ کر لیا کریں کیونکہ جو برینڈی ڈائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشینی ڈائی مشینی ڈائی میں کپڑا اس طرح سے شرنگ نہیں ہوتا جسا کہ ہم لوکل پانی میں بکٹ ماذا بکٹ میں پانی ڈال کے شرنگ کرتے ہیں اس لئے آپ کپڑے کو شرنگ کر لیا کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے کچھ لیڈیز کا یہ ماننا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ جب ہم کپڑے کو شرنگ کرتے ہیں تو کپڑے کی جو گریس ہوتی ہے فرسٹ گریس جیسے کہ آپ کو یہاں پہ یہ لون نظر آ رہی ہے تو جو کپڑے کی فرسٹ گریس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سٹچ کپڑے کروانے سے پہلے کیا کرتی ہیں کہ وہ آدھا آدھا انچ لوز رکھوا لیتی ہیں کہ کہیں اگر کپڑا شرنگ ہو بھی جائے تو ہمیں مسئلہ نہ ہو آدھے انچ سے زیادہ فٹنگ میں فرق نہیں پڑتا لوز ہو یا ٹائٹ ہو یا اس چیز سے فرق نہیں پڑتا وہ ایسے بھی کروا لیتی ہیں لیکن جو برینڈڈ ڈریس ہیں جیسے کہ آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ جیسے ابھی یہ لوکل کپڑا ہے یہ لوکل کپڑا ہے مدب تھان سے اتروایا ہوئے اتنا لوکل نہیں اچھی مرینہ اچھا خدر اچھی سوٹن ہے لیکن جو کچھ برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں یہ شرنگ کرنے کے بعد بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے ان کی فرسٹ لوک ہوتی ہے یہی پہ آپ نوٹ آن کرنے کے کن کن کپڑوں کو شرنگ کرنا بہت مدب ضروری ہے اور کن کپڑوں کو آپ شرنگ کیے بغیر بھی سٹچ کر سکتے ہیں اور کچھ کپڑے شرنگ ہو کر بھی گف نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی چمک اور ان کی گریس شرنگ کرنے سے آ جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بڑا ڈھیلا ڈالا سا کپڑا آپ نے لیا ہوتا ہے جب اس کو آپ شرنگ کرتے ہیں وہ گف ہو جاتا ہے وہ ایک شیپ میں آ جاتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے تو ابھی آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ جیسے وول ہو گیا یا اکثر سردیوں میں آتے ہیں موٹے ڈریس کمبل ڈریس ہو گئے وول ہو گیا اور اس کے بعد ویلوٹ ہو گئی پلچی ہو گئی اور اس کے بعد جو ریشمی دھاگے والے کپڑے ہوتے ہیں یعنی شفون پیور یہ چیزیں آپ کی شرنگ ہونے والی نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو شرنگ کیے بغیر ہی سٹچ کریں تو یہ ٹھیک شرنگ ہوتے ہیں اب جیسے کہ یہ جو آپ کے سامنے فیبرک نظر آ رہے ہیں یہ آل شرنگ فیبرک ہے لیکن اس میں بھی اس میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ کے پاس ایک کپڑا آتا ہے جیسے میرے پاس یہ کپڑا پڑا ہوا ہے میرے پاس یہ کپڑا پڑا ہوا ہے اب یہ برینڈ کا کپڑا ہے اور انہوں نے اس کپڑے کو لیلن کہا ہوا ہے جبکہ مطلب گریپ لیلن کے نام سے یہ کپڑے ان کے سیل ہو رہے ہیں اگر آپ نے یہ چیز نوڈ ڈاؤن کرنی ہے کہ کون سا کپڑا زیادہ اچھے سے شرنگ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے یا کس کپڑے کو شرنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کپڑے کو دھاگے مطلب یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنے ہیں اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ دھاگا بلکل ایسے ہاتھ سے ٹوٹنی رہا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھاگا بلکل ٹوٹنی رہا تھا جبکہ بہت کھینچنے کے بعد جیسے سوتی دھاگا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو سوتی دھاگا بھی بتا دیتی ہوں اب یہ لون ہے اور یہ کتنا ایزیلی ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزیلی یہ دھاگا ٹوٹ رہا ہے اگر میں دانتوں میں بھی دباؤں گی تو یہ بہت ایزیلی اس کو کٹ پڑ جائے گا لون بہت ضروری ہے شرنگ کرنا اس کو آپ شرنگ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ ہے اس کو میں شرنگ ضرور کروں گی لیکن اس کا کوئی اتنا میٹر نہیں ہے کہ اگر شرنگ نہ بھی ہوا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی کے ساتھ کی جو شرٹ ہے اس کو بھی شرنگ کرنا ضروری ہے کہ اکثر یہ جو تلہ ہوتا ہے نا بیچ میں یہ جیکارڈ سوٹ جو ہوتے ہیں خاص طور پر یہ شرنگ ہو سکتا ہے اس لیے آپ ان سوٹوں کو پہلے سے شرنگ کر دیا کریں تاکہ جو آپ کی اندر کا اندر کا جو دھاگا ہوتا ہے مطلب شرنگ ہونا چاہے تو وہ پہلے سے ہی ہو جائے وہ زیادہ فرق نہیں آتا دو ڈھائی انچ کا مطلب کپڑا جو ہے وہ آل آور کپڑا وہ شرنگ ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کو یہاں پر فیبرک نظر آ رہے یہ سوٹن ہے اور سوٹن کو مطلب شرنگ کرنے کی ضرورت اس طرح پیش نہیں آتی جس طرح کے لون کی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھی اگر آپ دھاگے سے دیکھیں تو یہ ہارڈ ہی ہوتا ہے اس کا دھاگہ بیچ میں موٹا وول اس میں شامل ہوتا ہے اس لیے سوٹن کو بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی شرنگ کر لیا کریں چیزوں کو خاص طور پر جو ہیلڈی ڈریسز ہوتے ہیں جن کے ہیلڈی بننے ہوتے ہیں وہ لازمی کر لیا کریں مرینہ ہے مرینہ کو تو لازمی شرنگ کیا کریں اس سے شرنگ کرنے سے مزید اس کی گریس آتی ہے اور یہ خدر ہے خدر کو تو ہر صورت کم از کم تین گھنٹے کے لیے آپ نے شرنگ کرنا ہے خدر کے بارے میں آپ یہ اچھی طرح سے نوڈ ڈاؤن کر لیں کہ خدر کے سوٹ اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ ہمارے خدر کے سوٹ چھوٹے ہو گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں مطبع ہر بار واش کرنے کے بعد وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو شرنگ فوراں فوراں کر دیتی ہیں جبکہ آپ نے تین گھنٹے کم از کم بکٹ میں خدر کو ڈپ رکھنا ہے یہ تین گھنٹے تک ڈپ رہے اس کے بعد آپ اس کو سکھا لیں مرینہ کا جو ٹائم ہے وہ ہارڈلی تھرٹی منٹس بہت ہیں ٹوینٹی منٹس بہت ہیں سوٹن کو بھی آپ پندرہ بیس منٹ تک ڈائے کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کپڑا ہے گریپ اس کو بھی پندرہ بیس منٹ انہف ہے لون کو تو بالکل آپ بے شک پانی میں ڈالیں اور نکال لیں کیونکہ یہ پیور سوٹی ہوتا ہے لون جو ہوتی ہے یہ پیور سوٹی ہوتا ہے یہ بس پانی کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائے گی تو اس نے جتنا گف ہونا ہوا یا جتنا چھوٹا ہونا ہوا یہ فوراں ہو جاتا ہے اس کے لئے تو آپ پانی میں ڈالیں اس کو اچھی طرح سے گھیلا کریں اور باہر نکال لیں تو یہ آپ کا کپڑا شرنگ ہو جاتا ہے امبرائیڈڈ والے کپڑوں کا خاص خیال رکھا کریں کہ ان کو شرنگ کرنا مت بھولا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر کپڑوں پر امبرائیڈری ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ پیور سوٹی دھاگوں سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ کمیز سلائی کر لیتی ہیں اور پہلے واش کے بعد یہ آپ کی کمیز اکثر ایسے ہو جاتی ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو کڑھائی ہے وہ شرنگ ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ کڑھائی والے کپڑوں کو آپ نے پہلے سے شرنگ لازمی کرنا ہے جیکارٹ کو بھی لازمی کرنا ہے اور جن برینڈی ڈریسز پہ یہ منشن کیا ہوتا ہے کہ ڈائی ایبل ہے یا آپ اس کو شرنگ کیے بغیر یوز کریں تو آپ ان چیزوں کو بھی لازمی شرنگ کریں ابھی میں آپ کے سامنے شرنگ کر کے بتاتی ہوں کوئی خاص میتھرڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہ طریقہ دیکھ لیں داکہ آپ کے کپڑے کون وغیرہ سے بچ جائیں اریب سے بچ جائیں یہاں پہ میں نے لیا ہے مرینہ کا سوٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سوٹ خرید کر گھر لاتے ہیں تو وہ ایسی تیہ میں ہی ہوتا ہے آپ نے اس کی تیہ کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا جس طرح کا وہ تیہ ہے آپ نے اسی طرح بکٹ میں پانی لینا ہے اور اس کو بیچ میں ڈپ کرنا ہے ڈپ اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اس کے آگے پیچھے مطلب اندر باہر جو اتنی تیہیں ہیں وہ ساری گیلی ہو جائے مطلب ایسے آپ نے اس کو اچھی طرح بیچ میں ڈپ کر دے رکھنا ہے کیونکہ جب کپڑا صحیح طرح سے گیلا ہو جائے گا پھر یہ ایسے بار بار اوپر نہیں آئے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی تک یہ کپڑا آدھا گیلا ہے اور آدھا سوکھا ہے یہ چیز آپ نے بس خیال رکھنا ہے کہ کپڑا آپ کا اندر تک گیلا بھی ہو ساری اس کی تیہیں جب آپ کا کپڑا اچھی طرح سے گیلا ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گا کہ یہ کپڑا بار بار اوپر کی طرف نہیں اوٹھے گا کپڑا اوپر تب ہی آئے گا جب یہ اندر سے سوکھا ہوگا تقریباً 20 سے 30 منٹ کے بعد آپ نے بکٹ میں سے اس کو نکالنا ہے اس کی تیہ کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھولنا اس کو بس ایسے کر کے ایسے اس کو آپ نچوڑ لیں جیسے ہم کپڑی نچوڑتے ہیں آپ نے اس طرح اس کو راؤنڈ کر کے بلکل بھی نہیں نچوڑنا اس طرح کپڑے میں ایک ریب بھی آ سکتی ہے کون آ سکتی ہے خاص طور پر لون اور کورٹن کو تو آپ نے بلکل بھی ایسے کر کے نہیں نچوڑنا یہ دیکھیں جی کپڑا ہمارا پانی سے نکل چکا ہے اب میں نے اس کو تار پر جیسے لٹکایا ہے آپ نے بھی اسی طرح تہہ میں لٹکانا ہے کبھی بھی کپڑے کو فل کھول کے نہیں لٹکانا ہے یہ بات آپ نے خاص خیال رکھنی ہے چاہے ایک شلوار کا کپڑا ہے چاہے ایک کمیز کا کپڑا ہے آپ نے اسی طرح تہہ میں اس کو لٹکانا ہے جہاں پر بھی آپ کریں چھت پر ہیں نیچے ہیں کہیں پر بھی آپ اس کو لٹکائیں گے تو آپ نے تہہ کر کے ہی لٹکانا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ بہت زیادہ دھوپ بھی نہ پڑے نارمل اس میں آپ نے اس کو سکھانا ہے اوکے جی خدا حافظ امید ہے کہ آپ کو آج کا طریقہ بہت اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ